اللہ اللہ پہلے کی عورتیں تھی خدا کی قسم جب بچوں کو پالا کرتی تھی کہے کہ قدع ان کی یوں ہوا کرتی تھی ایک چھوٹا بچہ مجھے یاد آنے لگا میرے نبی کا زمانہ تھا چھوٹا بچہ ماں وضو بنانا سکا رہی ہے ماں نے سکا دیا بیٹا کلی ایسے کرتے ہیں بیٹا ناک میں پانی ایسے دیتے ہیں بیٹا چیرہ ایسے دوتے ہاتھ ایسے مسا ایسے اور پاؤں ایسے دوتے ہیں اللہ اللہ چھوٹا سا بچہ ایک دل آس تین چڑھائی اور وضو بنایا خوبصورت چیرہ ماں کی طرف کو چلا ماں کی ممتہ پھڑک گئی پیار پو اٹھا چہرے پہ پانی کے قطرے ایسے لگ رہے تھے جیسے موتی رکھے اور ماں تیار ہو گئی میرا شہزادہ آ رہا ہے میرا لڑھ لڑا رہا ہے ماں کہنے لگی میرے چاند کے ٹکڑے بولو بولو کہاں کا ارادہ ہے ماں بچہ کیا بولا ماں اپنا سر چھکایا کہنے لگا سر پہ ہاتھ رکھ دو ماں سر پہ ہاتھ رکھوانے آیا ہوں ماں آج میں نے وضو بنایا نبی کے پیچھے نماز سر پہ ہمیں جا رہا ہے سر پہ ہاتھ رکھوانے آ رہے تھے میری جان آپ پہ قربان ماں بولو نا کہنے ہی میرے لال جاؤ چل امہ بیٹوں میں پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں جب بچے سے ماں کھیلتی ہے تو وہ بھی چھوٹا بچہ ہو جاتی ہے ایسے ہی باتیں کرتی یا باپ بھی ایسے ہی کرتا وہ کہنے لگے ماں میں بعد میں جاؤں گا پہلے اپنا کام بتاؤ ماں کہنے لگی نہیں میرے شہزاد چلے جاؤ ماں کے گھٹنے پکر لیے بیٹھ گا ماں مجھے کام بتاؤ بعد میں جاؤں گا ماں نے چوم لیا کہاں میرے شہزاد سنا تم جاؤ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے تو نماز پڑھ لینا نماز پڑھنے کے بعد مسلے کے بار پیچھے کر رہنا میرے نبی جب تک مسلے پڑھ رہے تم نیچے آگے مت بڑھنا اور نبی جب مسلے سے نیچے آ جائیں ان کا دامن پکر لینا اور رہے دینا میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر دے یار اللہ ایسی اولاد پھالا کہا میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر دے کہا جی ماں میں چل لہا ہوں امانداری سے بتاؤ تم بھی ماں باپ کا کہنا مانتے ہو نا پیارو ماں باپ کا کہنا کبھی مٹا اللہ ماں باپ وہ دولت ہیں اگر جس کے لیے دعا کر دے اس کا بیڑا پار جس کے لیے بد دعا کر دے اس کا بیڑا غرق غرق سمجھنا آری بات کہا ماں سر پہ ہاتھ رکھ دو بچے نے سر جھکایا ماں نے رکھ دیا بچہ چھوٹا سا چھوٹے چھوٹے پاؤں سے ماں دیکھتی جا رہی ہے یہ میرا لڑ لڑا جا رہا پیچھے پیچھے ماں ہیں آگے آگے بیٹا ماں جا رہا ہوں دروازے پہ ماں کی بار کی آڑ میں کھڑی ہو گئی دیکھ رہی ہے میرا لال جا رہا جب تک بیٹا دیکھتا رہا تب تک ماں دیکھتی رہی اور جب بیٹا دیکھنا بند ہو گیا اللہ میرے بیٹے کی عبادت کو قبول سبحان بھار سبحان بھار وہ بچہ مسجد نبوی میں چلا گیا میرے نبی مسلے پر آگئے مسلے پر آئے نبی نے نماز پر آئی وہ بچہ بھی پڑھ لیتا ہے نماز ہو گئی صحابات چلے گئے لیکن بچہ تاںک میں کھڑا ہے ماں نے کہہ دیا تھا میرے لال جب تک نبی مسلے سے نہ اترے آگئے مت بڑھ لاؤ مسلے سے اتر جائے تو دامن پکڑ کے دعا کرا لینا میرا آم لال وہ ماں بولی اب بچہ وہاں پر کڑا میرے نبی نے مسلہ نہیں چھوڑا مسلے پہ بیٹھ گئے تسبیح پڑھنے لگے نبی نے مسلہ نہیں چھوڑا بچہ نے مسجد کا کونہ نہیں چھوڑا سبحان اللہ با 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 کیا بات جاں بولا جاؤں گا تب ہی جب ماں کے لئے دعا ہو جائے تم سے اگر ماں پان مگا لے نہ پان میرے لال پان لے آئیو تو پہلے تو وہاں نے بنا اما دکان بند ہے گھوم گام کے لئے لیکن اس بچے کو درہ دیکھو ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہو گیا نبی نے مسلہ نہیں چھوڑا بچے نے کونہ نہیں چھوڑا دوسری نماز بھی پڑا دی اب وہ بچہ پھر بھی تاک میں ہے لیکن نبی پھر مسلے پر بیٹھ گئے بچہ بھی بیٹھ گیا دلی دل میں کہہ رہا کہا ماں کے لئے دعا کرائے بغیر تلے کا نہیں ادھر ماں آگر پہ انتظار دیکھ رہی ہے دروازے کو دیکھ رہی ہے میرا لال نہیں آیا میرا بچہ بھی تک نہیں آیا میرا بیٹھا نہیں آیا کھانا بھی نہیں کہا ادھر بیٹھا ماں کے مشن پہ لگا ہوا ماں جب اچھی ہوتی ہے سکھاتی ہے تو ایسی آداد ہو اب سنو نبی پھر مسلے پر بیٹھ گئے اب ہو گیا ہے عشاء کا وقت ہم ماں بار بار دیکھ رہی ہے میرا لال نہیں ہے چھوٹا سا بچہ نہیں ہے چھوٹا سا بچہ نہیں ہے اور بچہ بچہ تھا آئے ہے اچھا اس بچے کا نام بتاؤں سنو گے بڑا پیارا نام ہے بتا دوں ارے بولو نام اس بچے کا نام ہے حضرت ابو حزیفہ سبان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ پھر یہ صحابی رسول بڑے پائے کا صحابی رسول ابو حزیفہ میرے نبی نے عشاء کی نماز پڑا دی بچے نے بھی تھان لیا اگر پوری رات رہنا پڑے گا رہوں گا بھو کا پیاسہ رہنا پڑے گا رہوں گا اللہ اللہ میرے نبی نے نماز پڑا دی سارے لوگ چلے گے نبی بھی مسلے پر بیٹھ گئے بچہ بھی کونے میں بیٹھ گیا اور نبی تذبی پڑھتے رہے بچے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھوڑی دیر کے بعد نبی مسلے سے اٹھے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں کو چلے سبان اللہ سبان اللہ مسلے سے حضرت عائشہ کا حجرہ اتنی دور ہوتا جیسے یہاں سے یہ دیوار جو لوگ ہاجی گئے ہیں ہچکو گئے ہیں جو نبی کا روزہ ہے نبی نبی کا روزہ وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا سبان اللہ حضرت عائشہ اور جہاں پر امام صاحب نماز پڑھاتے اس کے پیچھے جو ترکی مسجد جہاں سے شروع ہے اس کے پیچھے ایک بڑی سی محراب بنی ہوئی ہے دیکھیں آپ لوگ جو حچو ہیں میں بھی جاتا ہوں ہر سال مدینہ شریف سرکار بلاتے اس سال نہیں گئے تھا میرا پاسپورٹ کی ڈیٹ نکل گئی تھا بہرحال جو محراب لگی ہوئی ہے نا تو وہ محراب میرا نبی کا مسلط تو اتنی ہوگی یہاں سے جیسے یہ رکھے ہیں یہ ڈیزے اتنی دور ہوگی تو اب بتاؤ یہاں سے یہاں چلیں گے کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے اللہ اللہ میرے نبی نے مسلط چھوڑا حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے بچے نے دیکھا کجار ہے بچہ بھی پیچھے پیچھے چلا آنکھوں میں آسوے دلی دل میں کہہ رہا اے آقا سونے آقا پیارے آقا میری سنلہ فریاد سنلہ اگر وہ بچہ چاہتا تو دور کے نبی کو پکڑ لیتا اگر وہ بچہ چاہتا تو زور سے آواز دے لیتا مگر اسے پتا تھا یا ایوہا اگر نبی کی آواز بل نواز کروه نبی کی بارگا مزور سے بولوه تو یہ بے عدد بھی ہے اور ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا وہ بچہ زور سے نہیں بولا دل ہی دل میں کہتا جا رہا ہے آقا میری سنلو آقا میری سنلو آقا میری ماں گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی سنلو میرے نبی حضرت آئیشہ کے حجرے میں پہنچے ایک قدم اندر ایک باہر اب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں مسکرانے لگے سبار اللہ کیا کہنے لگا مسکرانے لگے نبی کا مسکرانہ تھا ابو حضیفہ کی زندگی مسکرانے لگے سبار اللہ آئے یہی میں گدہ تُو باتشا بھلت پیانا نور کا میں گدہ تُو باتشا بھلت پیانا نور کا اور نور دل تُو نا تیرا دے دال سدگا نور کا ان کا اتیق بھائی کا میں گدہ شاندار بولتا ہے یہ اتیق نام ان کا اتیق بھائی یہ پاگوارے رہتے ہیں ان کے پروگرام لے گئے ہیں بہت پیار اتیق سن تو یہ گھر بھی لے گئے تھے دعا کرانے کھانا بھی کھلایا تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ برکت ہے فرما میگا